اعوذ باللہ امین شہید و آن و آجیم بسم اللہ الرحمن و آن و آئیم اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت احمد اشداد خان صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے احمد اشداد خان صاحب کبھی آپ کو گانے گاتے نظر آ رہے ہوں گے کبھی تسبیحات کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی جنرات کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب اگر دیکھا جائے تو جو انسان کہتے ہیں نا بندے کا دل جوان ہونا جائی ہے امیش داد خان صاحب کا دل جوان ہے آج ہم ان کے لون میں بیٹھے ہیں اور خان صاحب نے کہا جی آج آپ کو تکے کھلاتے ہیں اور خود بناتے ہیں تو خان صاحب میزبان ہے مہمان میں ہوں بات کرتے ہیں خان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ جی اسلام علیکم جی والیکم سار آج آپ نے محفل لگا دی ہے اور بھی دوست ہیں آشم صاحب بھی ہیں کیسر جویے صاحب بھی ہیں ہم نے آپ کو دعوت دیتی اور آپ نہیں آئے آشم صاحب آپ کو ہونا چاہیے تھا یہاں اور بڑے سارے دوست بیٹھے ہیں سارا میڈیا آیا ہوا ہے اور آپ نے کہا تھا میں اسلام آباد سے چل پڑھو اور آپ ابھی تک نہیں پہنچے خان صاحب آپ نے بات شروع کرتے ہیں پرڈکشن کی بات تو کرتے رہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں عمران خان کی بات بھی کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں دوہزار چوبیس کی تیاریہ آپ نے پہلے سے شروع کر دیا اور آج دوہزار چوبیس کے حوالے سے آپ نے تکہ پارٹی کا احتمام کر لیا کیا ہے اچھی بات کیا آپ نے دیکھیں ڈسمبر کو لوگ بڑا اداسی کے ساتھ مناتے ہیں اور میں پوری قوم کو پوری دنیا کو کہوں گا اس کے اندر اداسی نہیں ہوتے مل بیٹھ کے اس طرح تکے لگائیں اور دیکھیں موسم اتنا اچھا سوہانہ ہے آپ نے خود بھی بتایا ہے تو یہ اداسی نہیں لاتا پچیس دسمبر بھی آ رہا ہے سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے پھر ہمارے قائد عاظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کا بھی دن ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے پھر سردیوں کی چھوٹیاں بھی ہوتی اب یہ دسمبر میں جو ہو جائیں گی بیس کے بعد چھوٹیاں ہیں تو سب یہی لگانا ہے کہ آپس میں سب محفلیں کریں انشاءاللہ تو خیر آپ بات کر رہے تھے خان صاحب دوہزار چوبیس محفل ہم نے لگا لی ہے دوہزار چوبیس کی آمد کے سسلے میں اللہ کرے دوہزار چوبیس آپ کے لیے اچھا ہو سر یہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا یہ محفلیں ہم تھوڑی تھی پہلے بات کر رہے تھے خان صاحب نے بڑا اچھا لون بنایا تو میں بات کر رہا تھا میں نے خان صاحب اب اس کا نام لون دے دیا گیا ایک دور میں ہم اس کو پنجابی میں ویڑا بولتے تھے ویڑا کہتے تھے بڑے بڑے گار ہوتے تھے بڑے بڑے ویڑے ہوتے تھے اور ویڑا بڑے گار ہوتے تھے اسی طرح ایک چولا ہوتا تھا روٹی پک رہی ہوتی سارے اس کے اندرگرد بیٹھے ہوتا تھے اور ویڑا جو ہے پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں اب ظاہر ہے ہمارا جو پاکستان کا پنجاب ہے انہیں بھی پتا ہے ویڑا کسے کہتے ہیں ہندوستان کا جو پنجاب ہے انہیں بھی پتا ہے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں ایسی بھائی بھی اور دنیا میں وہ بیٹھے ہیں اسٹریلیا کینیڈا وغیرہ تو آج وہ بھی سوچنے کے اپنے گھر میں سب کو کہیں گے اوہ کرما والی ہے کھل اسی بھی بیڑے دلانے ہیں کواب یہ جتنے دوست باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کو اپنے بطن کی یاد آتی ہوگی آپ اس میں خالی یہی نہیں ہے آپ اس میں وہ سی فوڈ بھی آپ اس میں کر لیں اور ویسے کڑائیوں میں آپ تیل ڈال کے آئل میں آپ سبزیاں پکوڑے سموچ سے یہ ضروری نہیں اب یہی کچھ لوگ نہیں بھی اسے پسند کرتے ہوں گے تو اپنی مرضی کا وہ کریں جائے خان صاحب ہم نے چھوڑ دیا وہ محفلیں وہ یار وہ رشتے داریاں سب دنیا داری میں پڑ گئے ہیں ایک دور میں کچھے ویڑے ہوتے تھے کچھی دیوارے ہوتی تھی اور گوئے جس کو بولتے ہیں تھاپیاں تھاپیاں اس کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا یہ بیک گرانڈ میں بلون نظر آ رہا ہے ایک آرٹیفیشل گاس نظر آ رہا ہے اور لال ٹین ہوتی تھی ہم نے تو لائٹس لگائی لال ٹینز ہوتی تھی سر وہ دور اچھے تھے کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا پریشان ہے ہم اپنے اپنے معاملات میں علج گئے ہیں دنیا داری میں پڑ گئے ہیں بات یہ میں چھے کان ادھر سے پکڑوں یہ ادھر سے پکڑوں جب سے پاپولیشن انکریز ہوا ہے تو پھر آپ کی بے روزگاری بڑھئی ہے جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو ایک شخص گھر کا ہے تو اس نے ایک اس کے پانچے افراد ہیں کھانے والے تو وہ پچارہ شخص رات و دن محنت کرتا ہے مین پرابلم جو ہے پاپولیشن کا اب اگر ہم انگریزوں کو دیکھیں گوروں کو دیکھیں اگر یورپ کو ہی دیکھیں تو چھے کروڑ والے لوگ ہیں اور وہ حتیٰ کہ برطانیہ بھی سیچر ڈے وہ فرائی ڈے کو نکلتے ہیں سیچر ڈے تک وہ پانچ دن کمایا اور دو دن اڑا دیا اور سنڈے کی نائٹ وہ سوتے ہیں اس صبح پھر وہ کام کرتے ہیں کیوں ان کا پاپولیشن جو ہے کنٹرول ہے ہم نے انکریز کر لیا اپنے موڈوں پہ اپنے کندوں پہ اپنے شولڈر پہ وزن اپنا کن لاب دیا خان صاحب اس پہ بات کرتے ہیں پاپولیشن کا مسئلہ ہے پھر ہم دو دونی چار میں پڑ گئے ہیں پیسے بنانے میں پڑ گئے ہیں اپدہ ہے نا ہم ذمہ داریوں میں آگئے ہم ذمہ داریوں میں نہیں آگئے خواہشات میں گر گئے ہیں پھر اس میں گورنمنٹ کے قصور ہیں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم ہر بندہ کرتا ہے میرے پاس اگر لاکھ ہے کروڑ ہو جائے اللہ تعالی نے بنایا نظام بھی ایسا ہی ہے سر اگر ہمیں گورنمنٹ شوٹ ہی دے دے نا ہمارے بچے سکولوں میں جائیں گے انہیں جابز ملیں گی تو ہم اس طرح مزدور نہ رہیں لیکن اس کے لئے ہمیں بھی کنٹول کرنا ہوا پاپولیشن اب بات کریں سیاست کی کچھ بات کر لیتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کی سیاست دو ہزار چوبیس میں اور عمران خان سائفر کا کیس ہے فرد جرم آئد ہونے جا رہی ہے میاں نواز شیف کی بلے بلے ہو گئی ہے پاکستان کا سائیکل ایسے گھمتا ہے میاں نواز شیف یہا تھے جیل میں تھے عمران خان اوپر تھے میاں نواز شیف جیل میں تھے سائیکل گھوما عمران خان یہاں چلے گا نواز شیف یہاں آ گیا نواز شیف کے جتنے کیس تھے سب ماف ہو گئے جو کرپشن جو چارجز تھے کہاں آثار گیا چار سال بعد پھر عمران خان کلیر ہو جائیں گے دو سال بعد پیشنگ کوئی پھری ہوئی ہے وہ آپ کو شاید پتا نہیں چلا میں نے کہا تھا کہ پندرہ ڈسمبر سے پہلے پہلے نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کلیر کروا لے ہاں بالکل کہا تھا اور آج وہ کلیر ہو گئے کل یہ بات صحیح ہے آپ نے کہا تھا پندرہ ڈسمبر کے بعد کلیر نہ ہوئے تو پھر یہ بھسیں گے تو یہ کروا گئے کیونکہ پندرہ ڈسمبر کے بعد ببر شیرہ نواز شریف صاحب فستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گو کے بڑی ابھی مٹھائیاں باٹی جا رہے ہیں ابھی بھی فستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پندرہ ڈسمبر کے بعد پی ٹی اے ہی مضبوط دکھائی دیتی ہے سر ابھی تو نواز شریف کے کیس کلیر ہو گئے ہیں کلیر ہو گئے ہیں وہاں میں نہیں آنا ابھی یہ نہ ہو کہ ہیپی نیوئیر میں آنے بار نہ چلے جائے اب تو خوشی سے جائیں گے اپنے پوٹوں کے بعد اسی جڑی ہن گل کر رہے ہیں گل لکھ لو گو ون سائیڈیڈ میج نہیں ہو نا دوسری چیز کیا کہا تھا اوگر سپریم کورٹ میں تین فیضلے وزیر آزموں کے آج سرداری صاحب بلاول پٹوں بھی گئے ہوئے تھے اوگر سپریم کورٹ یاد ہے جی جی گیا تھے سر آج نواز شریف صاحبی کل جناب عمران احمد خان صاحب کا بھی معاملہ پندرہ سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ ٹھوک گئے تو ٹھوک گئے نہیں تو پندرہ کے بعد خان صاحب مضبوط ہیں اور دوسری بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ تین وزیر آزموں کا فیضلہ اوگر سپریم کورٹ سے جو جو جائے گا کلے روتے جائیں گے جناب اونر ایبل قاضی صاحب فائز صاحب ان کے نام میں ہی قاضی ہے منصف ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ سیفر میں خان کی اوگر سپریم کورٹ سے بیل ہو جائی گی اور دوسرا کیس جو آئے گا وہ بھی اوگر سپریم کورٹ سے کلیر جو تیسرا آئے گا وہ بھی اوگر سپریم کورٹ سے کلیر کب آستا آستا ہندے ہی جانگے تُسی خان اپائے نہیں لاسکتے ببرچے رہ سر سزائے موت اے نہیں گا نا مرکہ دے نا سزائے موت اللہ معاف فرمائے ایسی کوئی گل نہیں کیونکہ سزائے موت پہ تو پہلے ہی جناب ذلفکار علی بٹو صاحب شہید کا معاملہ آیا ہوا آج بلاول بٹو صاحب اور جناب عاصف علی زرداری صاحب آئے ہوئے تھے بلاول نے کہا ہم سرپرائز دیں گے سرپرائز بلاول دے گا یا یا پھر سرپرائز دے گا بلا یہ اچھا سوال ہے دیکھیں بلاول بٹو ایک جو شیلہ نوجوان ہے اس کی باڈی لینگویج اچھی ہے لیکن ادھر عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج تگری ہے اب بلاول بٹو جذباتی گفتگو نہیں کرتا جیسے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ جذباتی گفتگو کر جاتی نہیں سیکنڈ ووٹ جو ہے نا پی ٹی اے کے بات اور پیپلز پارٹی کے بات سیکنڈ جماعت اب چاہے پنجاب میں زیرو پرسنٹ پرسنٹ سیونٹی چلے چھوڑے پیپلز پارٹی کے بات تو ٹوینٹی پرسنٹ پیپلز پارٹی کے بات ہیں سندھ میں بھی تو ہے نا اب نون لیگ پنجاب میں اور سندھ میں چاروں صوبوں میں اوہ ٹین پرسنٹ پہ ٹری ٹو پرسنٹ والے جی ایو ایف جماعت اسلامی ایم کی ایم والے ہیں شیر افضل مروت وہاں بڑے پاپل ہیں کیا وجہ ہے شیر افضل مروت کا عمران خان تک کرزمہ ہے تو شیر افضل مروت عمران خان کی طرح پاپل ہوتے جا رہے ہیں ان کے ذائچے میں ہے مسئلہ ہے اور دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت وکٹ کے دونوں جانب کھے رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو شیر افضل مروت نا عمران خان صاحب کو کہتا ہے کہتے ہیں ہمارے کلیک ہے مرشد اور عمران خان کو پوری دنیا میں اور ملک پاکستان میں کڑوڑوں لوگ مرشد کہتے ہیں عمران خان مرشد کہتے ہیں بشا بی بی کو وہ بات چھوڑ دیں وہ کسی اور پرائے میں چلی جائے گی اب مرشد کسے کہتے ہیں مرشد کہنے والا کون ہوتا ہے سر جسے آپ عقیدت کرتے ہیں وہ عقیدت کرتا ہے عقیدت کرنا لیتے شک نہیں کری دا سنے آ چلیں سر وکیل بھی کسی نوہ مرشد کہنے دا ہے وہ آپ ببر شیر ہوندہ ہے جو انہیں کہہ دیتا ہے دا مطلب وہ سچ کہہ رہے ہیں اچھا جی سوال آیا جی امیش زاد خان بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں خوبصورت باتیں بتاتے ہیں حق سچ کی آواز امیش زاد خان تینکیو جی تینکیو اللہ پاک مجھے قائم رکھے حق اور سچ بات کہنے میں بلکو ٹھیک ہے جی آپ کو ملک میں انصاف ہوتا کب نظر آ رہا ہے اوگرس سپریم کورٹ اپیکس سپریم کورٹ جناب اونریبل چیف جسٹس قاضی صفائص صاحب کی موجودگی میں آپ اختوبر تک بے شمار فیصلے انصاف پر مبنی دیکھیں گے اور ہمیشہ دیکھیں گے وہ کورسی ایسی ہے اسلام علیکم سار میرا نام محمد امیر ہے اور برج سٹار کونسا ہے دوہزار چوبیس کیسا گدرے گا دیکھو بیٹا برج حمل شارہ مریخ لکی نمبر نو مبارک دن منگل پتھر میں مرجان یاکوت پہن لیں دوہزار چوبیس اللہ کے حکم سے بہتر ہے انتظار خان نام ہے جی اور ڈیٹ او برت ہے ان کی ایک ایک انیس سو بنوے والدہ کا نام ہے سلمان خان اور میں دبائی جانا چاہتا ہوں چلے جاؤ تمہیں کوئی نہیں روکتا ایس کے کے مالی کیوں تمہیں اتنا اندازہ ہونے چاہیئے تم ایک بٹا گیرہ کے مالی آئی کے انتظار خان انتظار خان تب بھی ٹھیک ہے باہر چلے جاؤ مراج عباسی نام ہے فرمان جان ڈیٹ او برت ہے چھبیس نومبر انیس سو نینانوے اپنے بارے میں جانا شابی شادی ہے بیٹا ایم اے کا مالک ہے سورج اور مریق اگے کامیابیاں کامیابیاں ہی کامیابیاں اچھا جی نیکس وہ کریں سٹار بتاتے وقت آپ یہ بھی بتایا کریں یعنی سپوز محمد مختار یا محمد ممتاز نام ہے محمد ممتاز کا کون سا نام ہے کون سا سٹار ہے کیا ہے اس سٹار کا وہ کریں نام بھی بتایا کریں وہ بتائیں گے پھر لوگوں کے سوالوں کے جواب بیٹا دینا مشکل ہے ابھی کتنے سوال رہ جائیں گے لیکن کوشش کریں گا ہی دا بلکہ جی کوشش کریں گے آپ جو فیڈ بیک دیں گے سجیشن دیں گے اس پر عمل انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکس جی مرزا محمد جہاں زیب نام ہے تاریخ پدائش ہے چھبیس چار انیس سو چھتر والدہ کا نام قلصوم والدہ کا نام رہانہ قلصوم ہے پدائش کا شہر ملتان ہے مسلسن کامی ہے مکہ راشی کے مالک ہیں اور مکہ راشی پاور میں آگیا ہے جسے جدی کہا جاتا ہے اور انشاءاللہ پندرہ جنوری کے بعد بہتر پوزیشنز میں ہوں گے آپ انشاءاللہ نیکس جی محمد افسر نیم ہے ڈیٹو برت ہے ان کی ایک ایک انیس سو چھنوے ماں کا نام ہے برکت جان اور مالی حلات دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ ایم میں ہیں سورج اور مریق کا معاملہ ہے اور آپ کیوں بھی ترقی اور کامیابی کا ٹائم آ گیا ہے ڈیسارڈ نہ ہو اگلے دس سے بارہ سال بہتری ہیں آپ کے کیا شیر افضل مروت پیٹے کے ساتھ مخلص ہیں وفادار ہیں جب آپ مخلص ہیں تو وہ بھی مخلص ہیں آپ نے اور ہم نے اپنے گروان میں پہلے دیکھنا ہے اگر ہم مخلص ہیں تو وہ بھی مخلص ہیں نیکس جی وکھرا سلطان رہی احمی شہدار خان وڈہ سلطان رہی سونیا وکھرا نہیں ہوئی برشرا نیکس جی وصیم اللہ نام ہے والدہ کا نعم ہے چاند بی بی اور جوب اور پریشانیوں کے معاملات ہیں یا خالقوں کی تصویر پانسو اکتیس مرتبہ ڈیلی پڑھیں اصر کی نماز کے بعد اللہ پاک بہتری فرمائیں گے انشاءاللہ اور ہم بھی دعا کریں گے سب کریں گے انشاءاللہ سلطان رہی مرہوم کو کاپی کرنا چھوڑ دیں دیمہ لہجہ رکھا کریں پیار سے بات کیا کریں آپ کی باتوں سے فول جڑنے چاہیے سونیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کروں بات یہ ہے کہ دنیا میں بیٹا ہے بے شمار زبانے ہیں بے شمار رنگ اور نسل کے لوگ ہیں اور شاید یہ پنجابی لوگ ہوں ان کو زیادہ پسند آتا ہو لیکن جب آپ گفتگو کریں تو اردو میں کریں یا انگلیش میں کریں عربی میں کریں میں بنگلہ کے لیے بھی بات کرتا ہوں ہم کہتا ہوں میں بنگالیوں کو امی کا تمی کا بھالو باشی امی کا تمی کا بھالو باشی اس کا مطلب ہے وہ پیار کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کو بنگالی آتی موٹا موٹی آتی چلے سر پیغام کیا ہے کیونکہ ہمارا پھر یہ معاملہ پیغام میرا یہ ہے پیغام میرا یہ ہے آج عفضل شہر مروض صاحب کے حوالے سے کافی سوال آ گئے وہ بھی وکیل صاحب ہیں میں بھی الحمدللہ سینئر قانوندان ہوں میں ایک بات یہ کروں گا قوم کو شک کو چھوڑیں روزہ اور ووٹ صرف اللہ کو پتا ہے جس الیکشن آ رہے ہیں آٹھ فر ویو کو انشاءاللہ ہوں گے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ دہشتگردی اضافہ ہوتی لیکن وہ سنبھالی جائے گی ایسا کی بات نہیں صرف یہ معاملہ ہے لیکن انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں الیکشن ہو رہے ہیں آپ نے چاہے جلسوں میں جائیں نہ جائیں چو مرضی لیکن ووٹ ڈالنے ضرور جانا ہے باہر جو بھی کہے فلان کو ڈالنے کے یس آپ نے اپنا ووٹ وہیں ڈالنا جہاں آپ چاہتے ہیں جہاں آپ کی دل کی آواز ہے اور جہاں آپ ووٹ ڈالتے ہیں باہر آگے آپ کا کوئی مقابلہ کنوں پا ہے کجی تالوں پا ہے تو کوئی نہیں آپ پکڑے جائیں گے کوئی آپ کو مار نہیں دے گا ووٹ کا استعمال کرنا ہے ووٹ کا استعمال کرنا ہے جی اور جو تاقید کر رہے ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے اور جو کہہ رہے ہیں افضل جہر مروت کے حوالے سے ببر جہرو تم ووٹ کی تیاری کرو سر ووٹ قوم کی امانت ہے میں یقینی طور پہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں اپنا پچھلا کسپیرینس ٹی وی چینل پہ ہم کارم کر رہے ہیں دوسرے شہروں کے انکر بڑے بڑے انکر ٹرانسپیشنز کر رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہا تھے ووٹ ڈالیں اور جب میں نے تھوڑا سرج کیا تو وہ کراچی کا بندہ لہور بیٹھا تھا لہور کا سلام آباد بیٹھا تھا سب کو کہہ رہے تھے ووٹ ڈالیں لیکن خود ووٹ نہیں ڈال رہے تھے اپنی جا کے ٹرانسپیشنے کر رہے تھے ووٹ ڈالیں کا وہ لوگ اپنے اور ایک بات اور سنو ہر ایک شخص تین شخص کو نکالے گا تو آپ جو چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہی آئے گا ہر شخص تین بندے لے کے جائے پولنگ سٹیشن اور ووٹ ڈالیں سر آپ کا ووٹ کہاں بنا ہوئے میرا ادھر ہی بنا ہوئے رائیونڈ روڈ پہ یہاں پہ تو میرا خانف مریم نواز صاحبہ آنگی الیکشن پہ تو پی ٹی آئی کے وکیل صاحب ہوں گے تو ظاہر ہے وکیل صاحب جیتیں گے لگتا ہے مجھے چالیں جی ووٹ جی ڈالنا ہے سب نے اور ان اینکروں کی طرح نہیں کرنا جو لوگوں کو تاقید کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں بڑے بڑے بزنسمن لوگوں کو کہتے ہیں ووٹ ڈالیں لیکن وہ خود نہیں جاتے ووٹ ڈالیں قوم کی امانت ہے ووٹ ڈالیں اس مولک کی تقدیر بلے گی آتف مجید اور احمد اشتال خان صاحب کو دیجئے اجاز اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد